لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پاکستانی مسیحی اور سابق میل آف رگبے ڈاکٹر جیمز شیرہ کے ازاز میں نولاکھا پریسپٹیرین چرچ آف پاکستان میں ایک تقریب اتوار کو منقد ہوئی جس میں پاکستانی مسیحی ڈاکٹر جیمز شیرہ کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر مجید ایبل کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شیرہ نے دنیا بھر میں انسانیتی خدمت کو فروغ دیا جبکہ ان کو پاکستانی حکومت سے ستارے امتیاس مل چکا ہے اور اب ان کو پچیس مارچ کو قائد اعظم حلال ایوارڈ سے نواز آ جائے گا جو کہ پوری پاکستانی قوم بالخصوص مسیحی برادری کے لیے ایک منفرد عزاز ہے آج بیشپ سبسترین شاہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر جیمز کی مسیحی برادری کے لیے پیش کی گئی گربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈاکٹر جیمز نے دنیا بھر میں ایک پاکستانی مسیحے کی حیثیت سے پاکستان کا نام روشن کیا جس پر ہم سب کو فکر ہے یہ دن ان کی زندگی کا یادگار دن رہے گا ڈاکٹر جیمز نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کی حقوق مساوی ہیں جیسا کہ قائدیاں سب نے اپنی گیارہ اگست کی تقریر میں واضح کیا تھا تقریر میں جیرمن کلنسالک بورڈ مولانا آسیم مکتوم پادری امجد نیامد پادری ابراہیم فیسس پاکستان کے ممبران یوت کونسل مختلف مارڈریٹرز اور سالویشن آرمی کی ٹیم نے شرکت کی